موسیقی 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 اسلام علیکم امیہ آپ سب لوگ اگر ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج جی میں جا رہے تھی فاملی فنکشن اٹینڈ کرنے جو کہ ولیما فنکشن تھا اور اس کیلئے مجھے ہونا تھا تیار سو ای تھوٹ کہ آج کی لوگ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہی کرتی ہوں اچھے جی سب سے پہلے میں کر رہی ہوں اپنی آئیس کو آئیسنگ اور وہ کیوں کر رہی ہوں بکرز میری آئیس پیلاسٹس میں ہو گیا تھا انفیکشن بکرز اے فیبر اور اسے آئیس میں بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہیں اور بہت زیادہ سنسٹیو ہوئی ہیں سو اے تھوڑ کہ آئیسنگ کر لی جائے اس سے بڑا اچھے کولنگ سا ایفیکٹ ملتا ہے بڑا سکون سا ملا میری آئیس کو اس کے بعد جی میں نے اپلائی کیا ہے موسٹرائزر ایز یو آل نو کہ جب بھی میکپ کرتے ہیں اپنی سکن کو اچھے سے پرپ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لگاتے ہیں موسٹرائزر تاکہ ہمیں بہت اچھی دیوی سی نیاشرال سی ہماری بیس بنے پھر میں نے اپلائی کیا ہے انکی لیس کا پولی گلومیٹک ایسیڈ سیرم اس کو میں بیس میں مکس کر کے لگا لیتی ہوں اس کے بعد میں لگا رہی ہوں ٹو فیس کا بانڈ اس وے کنسیلر ایم گونا یوز اس کنسیلر فر دی ویری فرس تیم اور میں نے اپنی سکر کیا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ریزلٹ کس طرح کا ہوگا بات گائز آئیم ٹھولی اپسسد ویری سکنسیلر یہ ریلی ویری امیزنگ بہت زبردست کنسیلر ہے ملٹی یوز ہے آپ اس سے کنسیل بھی کر سکتے ہو آپ کنٹور بھی کنٹور بھی کنٹور بھی کر سکتے ہو اپنے ایریا کو بہت فل کوریش دے گا اگر آپ کی سکن پر پیگمنٹیشن مارک اکنی مارک ہیں اور دارک سرکل بہت زیادہ ڈیپ ہیں تو بہت زبردست فل کوریش دیتا ہے اچھے ہودہ کے باہد اگر مجھے کوئی کنسیلر پسند آیا تو دس ایریا کوئی کنسیلر کا باندس ویہ کنسیلر جو میرا شیئر ہے وہ گولڈن بیج ہے آپ اپنا سکنٹون کے لیے سے اپنا شیئر شیئر کر سکتے ہو بہت آپ دیکھ سکتے ہو کتنی مزے کی نیچرل دیوی کاند اف فلاولیس پینسل نہ ہی یوز کریں تو بہتر ہے کیونکہ جب اس کو پلائے کرتے ہیں سارے کے سارا کاجل باہر نکل آتا ہے اس کو سماجھ کرنا پڑتا ہے لیکن جلوں کی آئیز بڑی ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے بہت بہت بیسٹ ہے اس کے بعد مجھے اپنی سموکی آئی لک کریٹ کرنی ہے کیونکہ میرے آج کے ڈریس کے لیے ہاتھ سے وہی لک جو ہے بیس لگ رہی ہے مجھے سو سب سے پہلے میں خودہ کا امپاورڈ آئی شیدو پیلٹ جو ہے اسی میں سے پوری کی پوری لک کروں گے میں نے لیا ہے ورثی پیگمنٹ اس کو میں نے اپنے آئی لیڈ ایریا پہ اپلائے کیا دن آئیم گونا ٹیک دی لائگسی پیگمنٹ اس کو اپنے کریز اور کارنر ایریا پہ لگایا ہے پھر میں نے لیا ہے پرپس پیگمنٹ اس کو تھوڑا سا مزید ایک اینادر لیئر دینے کے لیے مزید ڈاک لیئر دینے کے لیے میں نے جو ہے آئی لیڈ پہ صرف اپلائے کیا ہے پھر ہلکا سا ہم شیمر اپلائے کریں گے آئی لیڈ ایریا پر انلی بولڈ مووز اور مینیفیسٹیٹ کو دونوں کو میکس کر کے تو میں نے اپنے آئی لیڈ ایریا پہ اس کو اپلائے کر دیا ہے سو یہ ہمنا ہلکا سا ہم نے شیمر ایفیکٹ دے دیا ہے اور پڑا تھوڑا سا ایک انہینس کر دیا اپنے آئی لیڈ ایریا کو اور پھر جی ہم لگائیں گے مسکارا آئی لائنر اپلائے کریں گے مسکارا وغیرہ سب کچھ لگانے کے بعد جو ہے وہ ایکچوال لک نکل کے آتی ہے آئیز کی تھوڑا سا نیچے لیش لائن پہ بھی میں نے لگا لیا تھا ہلکا سا لائٹ سا براؤن اور بلیک کو سمجھ کر کے تو نیچے بھی اپلائے کر لیں اب جی ہم کرتے ہیں اپنی آئی بروز کی فیلنگ اور جن کی آئی بروز میری ترہ چنی منی سی ہیں اور اس میں گیپس ہیں ہلکے ہلکے سے سا بلیک اور براؤن آئی شیئیڈو پیگمٹ دونوں کو مکس کر کے تو آئی بروز پہ لگا لیا کریں اگر آپ کے پاس آئی برو پینسل نہیں ہے تو ایک اور ٹپ بھی ہے ایک اور ہے یہ ہے کہ آپ لوگ جو مسکارا جو سوک جاتا ہے اس کو بھی اگر آپ اس کا براؤن پر لگائیں تو بہت پیاری نیچرل سی آئی بروز کی فنش دیتا ہے آہ دین میں یوز کر رہی ہوں آئی الف کا ہی آہ ہلو گرو فیلٹر جو کہ فاؤنڈیشن ہے بہت ہی کمال بہت ہی پیاری یہ میں میں فرسٹ ٹیم یوز کر رہی ہوں اور بہت بڑی فان ہوگی ہوں اس کی اگر آپ لوگ بڑی نیچرل ڈیوی اور گلوی سی فینش جائیے اپنی بیس میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ کے اور اگر سے کہے واہ وات اپ گلوی آہ یو فینش آپ کی فانڈیشن کی تو آپ یہ والی فانڈیشن ضرور ٹرائی کیجے گا بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں تھی یہ والی فانڈیشن پچھلے دنوں اور میں بھی بہت زیادہ انسپائر ہوگی تو میں ضرور ٹرائی کروں گی اور میں نے ٹرائی کیا ہے اور میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو فل کوریج نہیں دے گی اس دیوپ شارلی ٹرل بری تو اس کی فانڈیشن کا دیوپ ہے آپ لوگ کو فل کوریج اس سے نہیں ملے گی آپ لیئرنگ دیں کوٹنگ کریں آپ کو اور کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں اتنی خوبصورتی سے اتنی پیاری نیشن گلو کرے گی آپ کی سکن بہت پیاری اب دیکھیں باتوں باتوں میں میں پورا میک اپ رہی اس کے بعد میں نے کنٹورنگ کی ہے بلشن لگا ہے الف کا ہی پیلٹ کیا ہے ویسے تو میں کنٹورنگ بہت ہی کم کرتی ہوں نیشن رکھتی ہوں جو انسٹرگرام پر ہوتی ہے جیسے کھینج کھینج کے کنٹورنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں نیشن ریال لائف میک ایسا رکھیں جو دیکھ بلکل نیشن لگے لگے کہ آپ کی اپنی سکین ہے اور بلکل آرٹیفیشل تو لگنا ہی چاہیے نا وہ میک اپ جو انسٹرگرام پر اچھا لگتا ہے جس میں بہت کھینج کھینج کے جی نو وہ لکس کرییٹ کی جاتی ہیں ریال لائف کا میک اپ ہوتا ہے تیس ٹوٹلی ڈیفرین لگ چکی اب ہائی لائٹر جو کہ میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں پر لگانا چلیں جی اب سارا میک اپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ لک ہو چکی ہے بال میں پہلے ہی بنا لیتی ہوں اور یہ ہیر سٹائل بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلدی انشاءاللہ شیئر کروں گی فیلحال مجھے بہت جلدی تھی سب سے پہلے میں ہیر سال کمپلیٹ کیا پھٹا فٹ سے آپ کے سامنے میک کر رہی ہوں اور لک ایس بیری سیٹل بیری بیوٹیفل نیچرل کان آف لکنگ ہماری جو فینل فینیش فینل لک نکل کیا آئی لائٹنگ کا پرابلم ہے کہ آئی شیئر آئی شیئر پیگمنٹ نظر نہیں آتے کامروں میں بیری سیٹسفائید بیری فینل لک اور ہیر میک کلچ بیوٹیفل پیٹی کلچ بہت پرانا ہے پانچ سال پرانا ہے یہ میرا حسین جوڑا یہ بھی پانچ سال پرانا ہے اور آج کل اب جی میں میوزک اور کھانا دونوں ساتھ ساتھ خوب انجوائے کر رہی تھی اور یہ ہے میری خوبصورت سی فیملی میرے بڑے جیٹ میری نیز پیارے پیارے سے بچے اور میں جو سب سے چیز سٹارٹرز میں انجوائے کر رہی تھی دا پاستا آئی ریلی ریلی انجوائی پیارے 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 میں نے اپنی پوری کوشش کی جہاں تک ہو سکے میں آپ لوگوں کے لیے ہر ہر اس چیز کو کور کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کو شیئر کروں اور ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے ہر ایک کی پرائیویسی کا خیال لگنا پڑتا ہے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کی تھوڑا سا چھوٹا سا مزیدار سا انڈرسٹنگ سا ولاغ اپنوں کے لیے بنانے کی کوشش کی اور ہر ایک در ریہام اور خیزر یا 360 اینگل میں کیامرا فوٹیجز ہو رہی تھیں بچے بہت انجوئے کرے تھے بڑوں نے بہت ساتھ فوٹیجز لی میرا دل چاہ تو رہا تھا پھر میں نے کہا جانے دو پھر کبھی سے پھر ہم نے دیزرٹس پر انجوئے کیے بہت مزہ آیا بہت بہت مزے کے میٹھے تھے اور دیسائیڈ کرنا مشکل تھا کہ کون سا کھائیں اور کون سا نہ کھائیں خیر میں نے لے تو لیا لیکن کھایا مجھ سے بہت کم گیا اور یہ بچوں نے پوپکورن کے کارنر میں بھی پوپکورن کو بہت انجوئے کیا بہت بہت مزایا میں اور یہ رہا ہلکا سا میں آپ کو سلائٹلی سے چپکے سے ڈچ دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پکچر میں دیکھ لیا ہو تو I was not actually allowed but yes تھوڑا سا میں نے کیپچر کر ہی لیا خیر جی ہم نے آئیسکریم بھی خوب انجوئے کی ہم نے چاہے بھی انجوئے کی چاہے کی کورنر پہ ہم نے چاہے بھی انجوئے کی پھر خیزر نے کون انجوئے کی and everything was you know just بہت بہت it was totally fun you know so شادیوں پہ you know بہت مزہ آتا ہے get together ہوتا ہے you know fun ہوتا ہے کھانے پینے کبھی مزہ آتا ہے family friends relatives سب سے ملاقات ہو جاتی ہے اسی بہانے waffles بھی تھے but میں نے تو waffles نہیں کھائے بچوں نے کھائے and you know بچوں کا فیورٹ ہوتے ہیں چوکلٹ سیرپس وغیرہ ڈال کے خوب انجوئے کرتے ہیں گرم گرم تو پھر اور ہی بہت مزے کے لگتے ہیں so یہ تھا جی آج کا چوٹا سا vlog and i hope کہ آپ لوگوں نے اس کو enjoy کیا ہوگا and please let me know if you enjoyed my today vlog اور اب جو سب سے میرا فیورٹ پارٹ تھا وہ تھا kwali time and as you know me guys i love kwalis بہت 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 بڑی فیان اور کھوالی کی بیٹس کے ساتھ میرے ہاتھوں اور پاؤں کی جو موشنز ہیں وہ بھی میرے سے out of control ہی ہو جاتے ہیں بس so i hope you guys enjoyed this vlog let me know in comment section what you want to see me in the next video so take care of yourself enjoy the kwali bye bye موسیقی 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 this was absolutely stunning view guys ہلکی ہلکی خوبصورت سی شام نیچے حسین پانی this was so satisfying i mean i can spend hours and hours at this place it was so so beautiful guys